حصول عذاب فرآن اور آل فرآن جسم اور روح کو کہتے ہیں صرف روح کو کہتے تھے جی اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آل فرآن اور فرآن کو عذاب نے گھیر لیا تو جسم اور روح دونوں کو گھیر آنے تین عذابوں کا ذکر آیا ایک تو غرق کرنے کا عذاب ان کو غرق کر دیا گیا نا تو جب غرق کیا گیا اس میں جسم اور روح دونوں شریک تھے عذاب نہیں یا ایک تین شریک دوسرا عذاب جو ہے عرض نار سے کہ داخل نہیں کیے گیا لیکن آگ پر ان کو تپایا جا رہا ہے دو زک سے باہر کبر میں اسی کا نام عذاب کبر ہے تیسا فرمائے کہ قیامت کو حکوم آپ دو آگ میں داخل کر دو تو قرآن پاک نے بلکل صاف صاف انفاظ میں ان عذابوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب نام رکھا ہے ایک تو عذاب کبر رکھا ہے کیونکہ کبر میں جسم رکھا جاتا ہے اور ایک عذاب برزک رکھا ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا قرآن کا نام تو بلکل جھوڑ بولتے ہیں قرآن ان کے پاس قطر نہیں ہے ان مسائل میں احادیث بھی نہیں ہے اکریڈ کوسری ہوتے ہیں جو جسم گل سڑ جاتا ہے جس کو کبر نہیں ملتی اس کا کیا بنتا ہے اس کا کیا بنتا ہے جس کو بل گیا وہ تو لکھ دینا ان کو ہو رہا ہے تاکہ جتنی بات ساوتوں بھی مان لیا جائے پھر ہمیں بھی یہ بتاؤ کہ کس کو نہیں ملتی کبر جس شیر کھا گیا وہ کہاں گیا عرش پر چڑ گیا آخر وہ ہی مار کر اسی بٹی میں جنا گیا کبر ہر کو ملتی ہے دیر سمیر ہو سکتی ہے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ منہا خلاقنکو وفیہا ومنہا نکھن جکم تارہ تن قیامت کو سارے کبروں سے اٹھے گئے تو کسی آت میں آتا ہے کہ ایک شیر کے پیٹ سے نکل کر بھاگا آ رہا ہوگا ایک ہواہی یہاں سے اتھر کر بھاگا آ رہا ہوگا بھئی وہ شیر بھی آ کر یہی جلا گیا نا ہے کون جس کو کبر دی بھی دی آ کر ہر پھر کے سارے یہی جلے گئے وہ شیر بھی یہی جلا گیا ساؤس افریقہ جب نے گیا تو ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ آج کل مرنے والا مسید کا ذریعہ میری آنکھیں وہ سندے کو دے دینا اب ان آنکھوں کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میرے کہا ہوتا ہے اسے تو درد نہیں ہوتا میرے کہا وہ تو عذاب پردے بھی ہے نا اس کو نہیں محسوس ہوگا پردے بھی جوں گا میرے کہا تیرے پیٹ میں کیرے ہو اور تجھے دوائی دے دے اب وہ ان کیروں پر کیا گزر رہی ہے کتنے مر رہے ہیں کتنے ہوسر پود پیٹ میں کر رہے ہیں لیکن تو نہیں ہوسر پودتا یہ تجھے بھی درد ہو رہا ہے وہ تو درد نہیں کہا ہوا نا تو میرے کہا پیٹ میں تیرے کیرے ہیں وہ مر رہے ہیں کیا کچھ گزر رہا ہے اور وہ نظر بھی آنے والی چیز ہے لیکن تمہیں اس کا احساس ہے تو وہ تو عذاب جو آنکھ ہو رہا ہے پردے میں ہے نا برزق میں ہے حضرت رسولِ باتھم نے ایک واقعہ پہلے زمانے کا بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے بخاری شریف میں ہے بخاری مسلم دونوں میں مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وسیعت فرمائی کہ میں بہت گناہگار ہوں اس لیے مرنے کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کر دینا اور ٹکڑے کرنے کے بعد جلا کے بالکل راہ کر دینا سب کچھ وہ راہ جو ہے کچھ ہواوں میں اڑا دینا کچھ پاریوں میں بہادر اس سے پتا چلا کہ شروع سے اقیدہ یہی ہے کہ اس جسم کو بھی عذاب ہوگا تو اللہ کے پاک 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 نے جب یہ واقعہ سنایا اس کا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے وکوف تھا اس جسم کو تو اللہ نے عذاب دے رہے نہیں تھا وہ خام کھا کٹواتا رہا جنباتا رہا اب وہ ایسے کیا اللہ تعالی نے ہوا کو ہکو دیا پانیوں کو بھی اس کو ہی کٹھا کیا پوچھا کہ تو نے کیوں کیا کہ یہاں نہ تیرے در سے کیا یہاں نہ تیرے در سے کیا تو اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو اس جسم کو عذاب دیا تو نے خام کا عذاب دلایا ایسا ہے معلوم ہوا کہ جسم کا عذاب میں شریک ہونا یہ پہلی عبتوں سے مسئلہ بالکل ماں نہ آ رہا اور اسی جسم کا جسم میں مثالی نہیں حضرت پاروکی آدم رجل کے پاس ایک آدمی آیا کافر تھا کھوپڑی اس کے آدمی ارسانی کھوپڑی ہے بالمگرہ کوئی نہیں اوپر کہتا ہے حضرت آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کبر بھی عذاب سوا ہوتا ہے کافروں کو کہ بالکل عقیدہ ہے مر اس کافر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفر کیا تھا آج وہ کورس کی کھلی تھی تو یہ کھوپڑی مجھے نظرہی میں اٹھا کے لائے ہوں آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں بالکل تھڑی ہے پتا چلا کہ کافروں کو بھی معلوم تھا کہ مسلمان جسم کو عذاب میں شریک مانتے ہیں اس لیے اٹھا کے لائے ہاتھ لگا ہے حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جسم عذاب میں شریک نہیں فرمایا رکھ دو جاؤ خوپڑی رکھوالی وہ پتھر کے دو ٹکڑے اٹھا کے لاؤ پتھر کے ٹکڑے اٹھا کے لائے فرمایا تھڑے ہیں گھر میں تھڑے ہیں ٹکڑاو آپس میں ٹکڑایا تو آکھ ہی جگاریوں نکلنی شروع ہوگی فرمایا اگر یہ کافر کی خوپڑی ہے تو جس طرح یہ پتھر اندر سے آگ ہی آگ ہے میرا بھی یقین ہے کہ یہ خوپڑی اندر سے آگ ہی آگ ہے لیکن جگاریوں پر پردہ نہیں اس پر اللہ نے پردہ رکھا اس لیے عذاب و ثواب قبر کا جو بسنا جب اس میں جسم شریک ہے تو تعلقِ روح کے بغیر کوئی عذاب سواب ہو سکتا ہی نہیں ار کے پاس جو خوصلے ہوتے ہیں جس جس میں گل جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے جس کو نہیں ملی اس کا کیا کرے خالا کے قرآن قائدے بیان کرتا ہے ایسی باتیں تو حل ہو جاتا جو دے میں جو آئے پڑی کوتر اندرسان رو محاق پر بیر ایئے شاہر خالا کا بیر نتفہ اب وہ داکہ سالس نور ہی اٹھی تھی دوتھے سے نہیں پیدا ہوئی تھی یہ ہوئی تھی یہ ہاتھ بلا چلا ہوتا ہے حضرت حوا ایسے اس طرح سے قائدے پر کوئی اثر نہیں بڑا کرتا لیکن یہ لوگ ایسی باتیں نکال نکال کے قائدوں کو توڑ لیں گے گوشت کرتے ہیں قائدہ اپنی جگہ قائدہ ہوتا ہے اور جو عادت ہے عادت ہے جو خرقی عادت ہے وہ خرقی عادت ہے اب پہلے نید کو سمجھے پھر انشاءاللہ یہ بات سمجھے گی بیداری اور نید کا فرق سمجھے اس وقت ہم بیدار بیٹھے یہ ہماری زندگی ہے ہی نہیں اس زندگی میں ہماری روح پر تیر زمجھے داری ہے کتنی پہلی زمجھے داری ہے اے ساسوئی دراک اب میں آگے دیکھ رہا ہوں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نیچے سے کچھوٹی پاؤں پر چڑ گئی تو پٹھے فر دماغ کو اترا دے گی حالانکہ ہم نے دیکھا ہی آنکھ سے دماغ فر دل کو حکم دے گا اور ہاتھ جا کر کنی کو بسل دے گا وہاں اس کو کہتے ہیں اے ساسوئی دراک ایک زمجھے داری ہے دوسری زمجھے داری ہے تدبیرِ بدت اس نے کھانا لینا مانگنا ہے حضب کرنا ہے پھر پٹرول مہیا کرنا ہے تاکہ یہ جسم جلتا رہے مشیر اپنا کام تیسری ہے تکلیفِ شریف اس وقت ہم شریعت کے بھی پابند بیٹھے قرون کے بھی پابند بیٹھے ہم جو بات مو سے نکالے گے اللہ تعالی کیا ہم کو پوچھے گی یہ بات صحیح تھی یا غلط گورنمنٹ بھی اپکھ لے گی ابھی تیری یہ بات قرون کے خلاف ہے تو ہم تکلیفِ شریفی دیوٹی ہیں بیداری میں جب ہم سو جائے گے ایک دیوٹی کرنے ہوگی اب کوئی تکلیفِ شریف ہم کر دیں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پولیس نے اس کا چلان کیا کیوں اس نے خواب میں چوری کی تھی اس نے خواب میں قتل کر دیا تھا جب سو گیا نہ کچھ چیز فرض نہ واجب نہ سنوز نہ موچتا ہو نہ حرام نہ مکروں یہ سب بیداری میں ہے جب ہم بیٹے یہاں سے عورت گزرے اس کو گھر کر دیکھا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور خواب میں آخر تک چلے گا کوئی گناہ ہوا کیونکہ خواب میں کوئی چیز حرام حلال ہے ہی نہیں بیداری میں یہ صرف آنکھ سے دیکھا خدا کی لانت برسنی شروع ہے حدیثِ کنسی میں ہے یہ نظر جو ہے شیطان کے تیر میں مجھے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے مجھ سے دار کر نظر بازی چھوڑ دی اس کو ایسا ایمان دوں گا کہ اس کی بٹھاس اسے بحسوس ہوگا جس سے پتا چلا کہ نظر بازی اتنا بڑا گناہ ہے جس سے ایمان کا ذائقہ بگر جاتا ہے ایمان کا ذائقہ بگر جاتا ہے اب بیداری میں تو نظر بازی پر یہ اتنی لان سے برس رہی ہے اور خواب میں سا کچھ کر گئے کچھ بھی نہیں تو اب خواب میں اس کی ایک ذمہ داری کم ہو گئی نا تو اس کے احساس دراکھ بڑے یا گھٹے بڑے یا گھٹے اب یہ نوجور بیٹھا ہے کی بلا ادھر ہی ہے تو خدا کامشی نظر آرہا پہ جی نہیں آرہا آکے کھلی ہے اب یہی سو جائے اور گھنو بھی پڑھ لی ترف ہو اٹھ کر کہے کہ میں کھانے کا بھی شریف کا تواف کر رہا ہوں ہم باز جائے گئے یا نہیں اس بیداری میں روح دیکھنے کے لیے آنکھ کی مہتاج ہے اور خواب ادھر بھی دیکھ رہا ہے اس بیداری میں روح چلنے کے لیے تانکھ کی مہتاج ہے اور خواب میں جس کی دونوں تانکھیں کٹیوں سب سے آگے بھاگتا جا رہا ہو آنکھیں بلکل لکال بھی اپریشن کر کے ڈاکٹر نے پھر بھی وہ دیکھ رہا ہے خواب دیکھ رہا ہے تو خواب میں روح دیکھنے بھی آنکھ کی مہتاج نہیں رہتی روح نکل جاتی ہے خواب میں تو ایک فرق تو یہ ہوا کہ ایک ذیب داری ختم ہوئی دوسرا یہ یہ جو بیداری کی زندگی ہے بات میں نہیں سمجھا رہی آپ یہ کھلی ہے یادشو کہتے ہیں کھلی جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا نظر آ رہا ہے جو لیٹا ہے وہ لیٹا نظر آ جو کھڑا Wirut جو رکو میں ہے وہ رکو میں نظر آ رہا ہے جو شاکدے میں وہ شاکدے میں نظر آ رہا ہے جب اب سو جائے گے تو آدھی زندگی کھلی رہی آدھی چھپ گئی اب کروٹ بدل رہے ہیں دیکھ رہے بھی یہ کروٹ بدل رہا ہے اب خارش کر رہے سے ہو یوں تو دیکھ رہا دیکھ رہا ہے خارش کر رہی ہے دبہ چر رہی ہے سانس آ رہی خراتے لیے جا رہے اتنے زندگی کھلی ہے لیکن ہم دباز پر رہے وہ کہتا سویا ہوئے ہم آبائی جانس پر چڑھ گئے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہتا جنہی پر لیٹا ہو ہم اٹھ بہتے ہو وہ ساپ سا کہتا بچھر بھی نہیں آدمی زندگی کھلی رہی اور آدمی چھپ گئی اب یہ جو زندگی چھپ گئی جو کچھ روح دیکھ رہی ہے کر رہی ہے اس میں بھی چھپی زندگی میں بھی جسم شریک ہے چھپی میں بھی جسم شریک ہے جسم کے بغیر روح کچھ نہیں کر سکتی آپ کہیں کہ کیا سے پتہ چلی جسم شریک ہے دیکھو نا روح ساری کاروائی کرتی رہی آخر بھی جسم بھی نا پاک ہو گیا حالانکہ دیکھنے والے دیکھا کہ کون آئی تھی کون لیٹی اور کون رکھے گئی ہے کیونکہ وہ پردے میں ہے لیکن جو جسم کے روح پردے میں کام کر رہی ہے اس میں بھی جسم بغیرہ شریک ہے یہ یار رکھے کہ جسم کس جسم کے تعلقے بغیر روح کچھ کر سکتی ہی نہیں نہ کچھ بول سکتی صرف روح کو زندہ ماننا یہ قرآن حدیث کا انکار ہے پھر یہاں رکاوٹیں ہیں یہ دروازہ بند ہو جائے ہم نہیں نکل سکتے لیکن وہاں کوئی رکاوٹیں نہیں یہاں جائے پھر حضرت پاک کا لمبا خواب بغیرہ شریف میں ہے بہتر پہلی کہانی وہی ہے کہ حضرت پاک کا جہزی اتر مدیدہ بنورہ بھی آرام کروا ہے آپ کی روح پاک دوزک کی سیار کر رہی ہے جدت کی سیار کر رہی ہے جب روح پاک دوزک کی سیار کر رہی ہے تو یہاں سانس چر رہی تھی نہیں چر رہی تھی کروٹیں بھدری جا رہی تھی نہیں بھدری جا رہی تھی کھانا عزم ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا جب جدت میں سیار کر رہی تھی تو یہاں تعلق تھا یا نہیں تو یہ خواب میں روح جہاں بھی ہو عالمی خواب میں اس کا تعلق اسم کے ساتھ ہوگی تو جو روح جنت میں جا کر مدینہ شریف میں تعلق قیم رکھ سکتی وہ یہ لیر میں جا کر نہیں رکھ سکتی اس لیے روح کے تعلق کی نفی قطر قیامت تک ثابت نہیں کر سکتی اب جب قبر میں چلا گیا تو روح کی ایک اور ذمہ داری ختم ہوگی صرف ایک ذمہ داری جائے گی اب قبر میں نہ اس پر کوئی چیز فرض ہے نہ واجب نہ حرام نہ مکرو اب تدبیرِ بدل بھی اس کے ذمہ نہیں ہے کہ کھانا مانگنے حرم کرنے ہیں پٹر اور مہیا کرنے ہیں یہ اس کے ذمہ نہیں نہیں اب روح کی پوری توجہ صرف ایساس و ادراک کی در ہوگی اس لیے وہاں ایساسات اتنے تیز ہوگے وہ صرف سنتا نہیں تو پسے جانا سنتا ہے اندہو لا سبابی آپ فریشتوں کی باتیں سن سکتے ہیں وہ ادھر فریشتوں کے سوال جواب سن رہے ہیں ادھر جوت جی کی آواز بھی سن رہے ہیں تو ادراکات تیز ہوئے تھا کیونکہ اب روح کی پوری توجہ ہے صرف ادراک کی طرف اور پھر اس کی ڈیوٹی ہے ہی نہیں دا اب اس نے تدبیریں بدل کر دی ہے خورہ حضر کر دی ہے دوست پر کوئی فرض واجبر سنو یہاں میں یہ بھی یاد رکھے کہ افضل ترید زدگی یہ ہے جو بیداری والی ہے ترقیر تنظر کا سارا بدار اسی پر ہے یہاں جو نیکی کرے گے اس کا ہمی عجر میں لگا ہو درجے بڑھ رہے ہیں خواب میں جو کرے گے کوئی درجہ نہیں بڑھتا تو ساگ زدگوں میں افضل حصہ یہ ہے جو بیداری والی ہے اس کی ہر نیکی پر عجر ہے ہر گناہ پر عذاب لیکن آگے جو خواب کی زدگی ہے اس میں کوئی عذاب و سواب نہیں جو جائے کرتے رہے تھے اب دید میں بیداری میں ساری زدگی کھولی تھی دید میں آدھی کھولی آدھی کبر میں جا کر ساری چھو گئی اب جو کچھ وہاں جسم پر گزرے گا شواب ہو یا عذاب ہو ہمیں نظر اللہ نے فرما دیا تو پردہ آگی ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے جی قرآن کہتا ہے پیچھے یہ ورائن ملکہ پیچھے پردہ آگی ہوتا ہے پیچھے قرآن کہتا ہے پیچھے اب اس بات کو سمجھے کیوں قرآن نے ورائن فرمایا دیکھو عورت کے چہرے کا پردہ ہے عورت سمجھے سے گزری اس نے ہمارا چہرہ دیکھا ہم نے اس کا دیکھ لیا تو سم کہتے ہیں کہ عورت بے پردہ ہے دوسری گزری اس کا چہرہ پردے میں تھا ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے ہمارا چہرہ دیکھا یا نہیں دیکھا پھر بھی کہتے ہیں یہ عورت باپردہ ہے کیوں پردے کا تعلق اس کے چہرے سے ہے ہمارے چہرے سے نہیں پردے کا تعلق ہم پچھنوں کے ساتھ ہے کہ اس کا عذاب سواب اگر ہمیں نظر آ جائے گا تو ہمارا ایمان بن غیم ختم ہو جائے وہ ہمیں دیکھ لے گا اس کا کچھ ختم نہیں ہوگا جیسے عورت نے ہمیں دیکھ لیا تو اس کے پردے پر کوئی اثر نہیں پڑا نا اس لیے ورائم ہے کہ تمہارے لیے پردہ ہو گیا اس کے عذاب کیونکہ اگر تم دیکھ لوگے اس کا عذاب و سواب تو ایمان ختم ہو جائے گا ایمان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جندت ہے دوزک ہے اس کا نام ایمان ہے قیامت کو کافر دوزک کو دے کر مانے گے یا نہیں اس کا نام ایمان نہیں ہوگا اس کا نام ایمان کیونکہ اپنی آنکھ کو ماننا خدا کو نہیں ماننا خدا کے رسول کو نہیں ماننا اب یہ جو کہتے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ خواب میں دکال دو آنکھ پہ بھی دیکھ رہی ہے نا جی وہ آنکھ گل گئی اب کیسے دیکھتی ہوگی اب کار گل گیا جی کیسے سنتا ہوگا جی جیسے خواب میں رو بہتاج نہیں رہی حالانکہ ابھی ایک ذمہ داری اس کی کام ہوئی تھی تو جہاں دونوں ذمہ داریاں کام ہوگئی اب یہ تو کہتے ہیں کہ جی رو گئی سب کچھ لے گی اب آدمی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ چلتا ہے لیکن جب کبر میں واپس آئی تو پھر کیوں نگی ہوکی آئی بھی سب کچھ لے گئی آئی ہوگی پھر یہ نگی ہوکی آئی تو اتنے تعلق جس سے عذاب سواب کا شدید ترین احساس ہو یہ تو ہر انسان کی روح کو کبر کے ساتھ ہو اور ہم اس احساس کا یہاں تصور بھی نہیں کرسکے دیکھو یہاں تھوڑی سی مثال ہے کہ اس وقت روح ہمارے پورے جسے بھی ہے نو بالوں میں بھی ہے اس لئے بڑھ رہے ہیں باقروں میں بھی ہے لیکن بال کاٹنے سے دکھ نہیں ہوتا ہاتھ پر یہ میں نے اتنی کتاب اٹھائی ہوئی ہے کوئی تقریف نہیں یہ چھوٹا سا کال بھی آیا تو یوں بار لو تقریف ہوگی یا نہیں ہوگی روح ایک ہی ہے لیکن آنکھ کے ساتھ احساس کا اتنا شدید تعلق ہے ایک ریزہ چلا گیا جب تک وہ آنسو بہاب آکے نکال نہیں لے گی اس کو چیندی ہے تو جس طرح یہاں آنکھ کے ساتھ شدید تعلق ہے روح کا وہاں چونکہ سارا تعلق کی احساس ہے اس لئے اتنا شدید تعلق ہوگا عذاب سواب کا وہاں کی لذت کا احساس اتنا شدید ہوگا کہ ہم یہاں تصبر کاری نہیں سکتے وہاں کا عذاب کا احساس اتنا شدید ہوگا کہ یہاں تصبر کاری نہیں سکتے تو اتنی بات تو عذاب و سوابِ قبر کے وارے میں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ عذاب و سوابِ قبر کے قائل ہیں یا نہیں وہ کہتے ہیں لیکن جیسا میں نے بتایا اب وہ ارکان نہیں کرتے جیسے کاریانی خاتم بنبیری کا نفس کا ارکان نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں اس جسم کو نہیں کوئی دیا جسم تلاش کرتے ہیں عذاب کے لئے اس قبر میں نہیں کوئی دیای قبر تلاش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ سب کو نہیں بزر رہا ہے اسی جسم اس قبر میں سارا عذاب سواب ہو رہا ہے اب شہداء کا مقام اس سے بھی بلانتے ہیں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ عَمْوَات کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ان کو مردہ نہ جو اب جب قتل ہو گیا روح نکل گئی ہے نہیں کل نفسی رائکت الموت کا معنی پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا نا دیکھو ہم موت کا انکام نہیں کرتے جگڑا موت کے بعد یہ حیات کا ہے ایک دن میں ایک بس سٹیڈ پر بیٹھا تھا تو دو آدمی مجھے دیکھ رہے تھے دور بیٹھے پھر آئی گا کہ جی آپ کا نام رمید صاحب ہے میں نے کہا کہتے ہیں ہم بھی سکول ٹیچر ہیں تو ہم گئے تھے چلہ لگانے تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک جگہ بولی صاحب کہتے تھے کہ شیخ الدیس جو بولا زکریہ صاحب ہے یہ قرآن کے منکر ہیں یا کیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی مردہ ہے انہکا بیتوں وینہم بیتون اور شیخ الدیس کہتا ہے زندہ ہے چلہ تے ان کو تو ہم نے کہا رہا تھا کہ شیخ الدیس کو قرآن تو اسے زیادہ آتا تھا لیکن ایک وصوصہ ڈال بھی اور انہیں کہتے ہیں آپ تجھے دیکھ کر ہمیں یاد آیا کہ ان سب بیٹھے پوچھ لے جا کے میرے کہا اس آیت کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں یہ تو آیت وہاں پیش کریں جو کہتے ہو کہ موت آئی ہی نہیں جب بہت آگئے یہ بادیں پورے ہوگئیں اس کے بعد کیا حال ہے بات تو اس بات پر میں نے پوچھا آپ کی عمر کی چالیس سال میں نے کہا چالیس سال سے پہلے جو تری حال سے اس کو قرآن بہت کر رہا ہے اب اس کے بعد چالیس سال سے اللہ نے تمہیں زدگی دے دی ہے اب تم ابواتن کے مستاکو یا آیا کھو تو جیسے اس موت کے بعد یہ زدگی ہے اس طرح اس موت کے بعد اگلی زدگی ہے یک تغمہ موت آگئی پال آہیاب یہ زدگی آگئی تو میں نے کہا اس کا زمانہ اور ہے اس کا زمانہ اور ہے یہ تو وہاں شنا ہے جو بہت موت پہ ہی نہ ہو ہم کہتے موت کے بعد اللہ نے ہی یاد اکھا فرمائی تو وہ آپ کو خطاب ہی نہیں جائے نا لبا بیان ہو جائے ایک لطیفہ یاد آیا نمازی قسمیں یاد آیا کس نے لکھا ہے کہ نمازیوں کی چھے کس میں ہے اسلی وسلی فسلی آٹ کے خات کے تیر سو ساٹھ اسلی تو وہ ہے جس پر کسی منرسے بارے یا تمنی کی جماعت والوں کو آتھ کر گیا ہے وہ پانچوں نمازیں با جماعت پڑھ لیں وسل میں نے بلاپ ہوتا ہے نمازی کے ساتھ اٹھے تو نماز پڑھنے چاہے گا تاش والے کے ساتھ تاشی کھیلتے رہے تو کیوں ایک ساتھ ہو گئی اور فسلی نمازی وہ رمضان پہ جب تک چاولوں کی فسل آتی ہے تو دو تین سفر بڑھ جاتی نمازیوں کے وہ فسلی بٹے رہے آتے رہتے ہیں جس دن چاول ختم ہو گئے پھر اگلی فسل پر آئے لیے یہ ہوتے فسلی آج کے باقی نماز کوئی نہیں پڑھ نہیں جبے والدن جانا ہے پہلے بزد سے لڑنا ہے پھر امام صاحب سے لڑنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ چاولی صاحب مسجد بھی آئے ہوئے آج کھاڑ کے چار پہ جنازے کی جاری یہ ساتھ ہو جانا ہے اس لیے نہیں کہ دعا یاد کر لی ہوئی ہے نہیں اگر آج ہم نے گئے تو کال ہماری چار پہ کے ساتھ کوئی نہیں جائے اور تین سو ساٹھ کے ہید کے لیے جانا ہے مسجد جاگے پیچھے نہیں جانا ہے تو ہستنجہ کھانے جتنے جمعہ رات کو ہوتے ہیں جمعہ رات کو ہوتے ہیں جمعہ رات کو ہوتے ہیں لیکن نمازی کچھ بار جاتے ہیں تو تالگی لگ بیچارے باہر کڑے ہیں اندر بابا جی کوئی ہستنجہ کر رہے ہیں اور بات کی آتھ ہوتی ہے ڈنگے بھی کچھ پڑھتے ہی رہے ہیں اب وہ اندر اونچی نہیں بیٹھا پڑھ رہا ہے اللہ ما رہنی راہتا جنب بلات رہنی راہتا نار اب یہ تالگی لگ باہر کھڑے ہیں کہ بابا در وضو کرنی چاہلے ہیں انہیں پڑھا کہ یہ نار پر پڑھنی جالتے دعا پڑھی جاتی ہے بابا جی دکھ لے بابا جی وضو کر لیا وضو کہاں کیا ستنجہ کیا ہے کہ دعا کونسی پڑھ رہے تھے یہ سنا دی کہ بابا بڑا ستنجہ کیا ہے چھوٹا کہ بڑا ستنجہ کہ بابا جی دعا تو آپ کو یاد ہے لیکن دعا کا سراغ بول گیا آپ جس سے دعا یاد کی تھی اس سے پوچھتے ہیں کہ کس سراغ پر پڑھ رہے ہیں تو جس طرح بابا جی کو دعا یاد تھی لیکن سراغ بول گیا تھا ان بچاروں کو بچوں سے لے کر بڑھو تک آتی یاد ہے اندہ کا بہیت ہوں بہیدہ ہو بہیت ہوں لیکن موقع مال بابے کی طرح بول گیا ہوا ہے جہاں دل کرتا پڑھا شروع کرتی ہے اور کو جاتا ہی نہیں بھی جانتے ہیں تو دیکھئے یکتہ لو جب آیا تو روح نکل گئی نہیں موت کے بعدے پورے ہوگا اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہمیں بات دے کے موت آتی ہے اب یکتہ لو جبلہ پھیلیا ہے اور پھیل ایک زمانے کے ساتھ تعلق رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بہت آئی ہے یہی حالت آگے جاری ہے یا بدلے گی